اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصر علیہ رسول کریم عزیز بچوں آج ہم دروس اسلام نمبر ساتھ سے تیسری کتاب کتاب تاریخ سبق نمبر تیرہ عنوان عذاب کی شکست پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے آپ دیکھیں کہ ہم نے جو جنگ خندق پڑھا اسی کے ساتھ پھر یہ سلسلہ ملتا ہے اس وجہ سے جنگ خندق کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جنگ خندق میں یہ ہوا تھا کہ مشرقین مدینہ پر جب حمل آور ہوئے تھے اس سے دفاع کے لیے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اردگرد خندق بنائی ہے مشرقین کی لشکہ نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور فریقین میں تیر اندازیاں ہوتی رہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض مشرقین خندق میں گرے بعض قتل کر دی گئے اور بعض نے راہے فرار اختیار کیے محاصرین کا یہ حصار جو ہے پندرہ دوست تک اس درمیان بنو قریضہ نے بھی مسلمانوں سے اہد شکنی کی وعدہ خلافی کی وعدہ توڑ دیا اور وہ قریش و گتفان کی حمایت میں کھل کر آگئے جب حمایت میں کھل کر آگئے تو مسلمان پریشان ہو گئے جس سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم سب مل جل کر کے بیرونی دشمن کا مقابلہ کریں گے اور آپس میں ہم لڑائی نہیں کریں گے اس معاہدے کے خلاف فرضی کی اور یہ سمجھو کہ مار آج تین ثابت ہوئے یعنی آج تین کے سامپ اس وجہ سے مسلمان جو پریشان ہو گئے مسلمان ابھی آزوردگی وہ تشریف میں تھے کہ اچانک نوعیم ابن مسعود گتفانی آیا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گئے ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام لے آنے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے اب جیسا آپ چاہیں ارشاد فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تنہا شخص ہو اکیلے ہو بس اگر ہو سکے تو ان کے درمیان پھوٹ ڈال دو کیونکہ جنگ دھوکہ ہے پھر وہ بنو قریضہ کے پاس آیا ہے یعنی نوعیم ابن مسعود گتفانی رضی اللہ تعالی عنہ بنو قریضہ کے پاس آیا اور اس نے بنو قائنکہ اور بنو نظیر کے درمیان جو کچھ معاملات توئی ہوئے تھے انہیں سافسا بتا دیا اور انہیں مشورہ دیا کہ تم قریض اور گتفان کے ساتھ قتال مت کرنا جب تک وہ اپنے چند سردار تمہارے پاس بطوری یرغمال سپورد نہ کر دیں بطوری پیدی تمہارے پاس رکھ نہ دیں گروی کے طور پر رکھ نہ دیں تو اس وقت تم قریض اور گتفان کے ساتھ مل کر قتال مت کرنا کیونکہ مسلمان جب ان سے قتال کریں تو انہیں پسپات نہ ہونا پڑے پیچھے نہ ہٹنا پڑے پھر نوعیم قریض اور گتفان کے پاس اور بولا کہ بنو قریضہ اپنی اس سلوک سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں نادیم و شرمیندہ ہیں یہی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بنو قریضہ نے دھوکا دیا اپنے اس سلوک سے وہ شرمیندہ ہیں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لے کہ تمہارے چند سرطان کو بطوریر غمال یعنی قیدی بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں گے نوعیم کے اس چابک دستی کا فائدہ یہ ہو کہ فریقہ میں رسا کشی ہو گئی کھیچا تانی نوک جھوک اور ایک دوسرے سے احتراز کرنے لگے بچنے لگے چھپنے لگے اس کے بعد ابو سفیان نے اپنا ایک قاسد یک شمبہ یعنی سنیچر کی رات کو بنو قریضہ کے پاس بھیجا جی جس نے ان سے ہفتہ کے دن مسلمانوں سے قتال کرنے کو کہا سنیچر کے دن مسلمانوں سے لڑنے کے لئے کہت بنو قریضہ نے کہا ہم ہفتہ کے دن سنیچر کے دن جنگ نہیں لڑتے ہیں اور یہ کہ تمہیں اپنے چند اشراف بزرگ سردار بطوری ارغمال ہمارے سپرد کرنے ہوں گے تب تو ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شامل لیں گے ورنہ دوسرا کوئی سمجھوتا نہیں ہے پس نوعیم کی بات دونوں فریقوں کے لئے سچ ثابت ہوئی جس سے دشمنوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوعیم اپنی مسئول سے کہا تھا کہ تم تنہا شخص ہو تو تم پورے لشکر کے ساتھ جنگ تو نہیں کر سکتے البتہ جو یہ احضاب کے لشکر ہیں یعنی مختلف قبائل کے لوگ ہیں ان کے درمیان اگر تم پھوٹ ڈال دو تو یہی سمجھو کہ فتح ہے جیت ہے تو بڑی ہی دانشمندی کے ساتھ اقلمندی کے ساتھ نوعیم ابن مسئول نے کچھ اپنی طور پر واقعات اور جملے اخترار کیے کہ کس طریقے سے اس کے درمیان دھوکہ ڈالا جا سکتا ہے تو اپنی طور پر اس طرح سے بنو قرائزہ کو کہا کہ بنو قینقار بنو نظیر کے درمیان جو معاملات ہوئے ہیں یہ کہ تمہیں یہاں سے بے دخل کر دیں گے پھر قرائش اور گتفان کے ساتھ مل کر کے اس وقت تک لڑائی نہیں کرنا جب تک کہ وہ چند سردہ تمہارے پاس بطور یرگمال بطور قیدی بنا کر تمہیں سپرد نہ کر دیں تو یہ چال جو ہے مضالب کے حضرت نعمی بنے مسعود غتفانی لطانوں کی کامیاب رہے اور دشمنوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی تو اس طریقے سے دشمن جو ہے منتشر ہو گئے اور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تو احضاب کو سمجھو کہ یہ شکست ہو گئی ہار ہوئی اور دوسری وجہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ دشمنوں کی شکست کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے سخت تاریخ رات میں سردہ ہوائیں چلا دیں جس سے قریش کو خدشہ ہو کہ اتنی تاریخ رات میں کہیں احسان نہ ہو کہ یہود اور مسلمان ان پر حملہ بولنے یہ سوچ کر انہوں نے مکہ کی طرف راہ فرار اختیار کی جنگ خندق سے لوٹنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ سے جنگ کے اس جنگ میں تین ہزار مسلمان تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین ہزار مسلمانوں کو لے کر کے یہود کا قلعہ جو بنو قریضہ کہلے تھا اس قلعے کو گھیر لیا محاصلہ کر لیا تین ہزار مسلمانوں کو لے کر کے تو بنو قریضہ جو ہے پندرہ روز تک اپنے قلعے میں بند رہے اور مسلمانوں نے اس کے قلعے کے حصار کر لیا بنو قریضہ نے مسلمانوں کے ساتھ جو عہد شکنی کی تھی وعدہ خلافی کی تھی وعدہ کو توڑ دیا تھا اور قریضہ مکہ کے ساتھ مل کر ان کی پیٹ میں چھوڑا گھوپنے کا کام انجام دیا تھا یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ جو وعدہ پہلے ہوا تو اس وعدے پہ قائم رہتے جو عہد ہوا تھا کہ ہم سب مل جل کر رہیں گے آپس میں لڑیں گے تو جو یہ وعدہ ہوا تو اس وعدے پہ قائم رہتے اور جو یہ بیرونی دشمن آئے تھے تو اس سے لڑتے تو اس کے خلاف یہ بھی خود ان دشمنوں کے ساتھ مل گئے تو سمجھو کہ یہ مسلمانوں کی پیٹ میں جھوڑا گھوپنے کا کام ہے تو اس کے سزا یہ دی گئے کہ مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا قیدی بنا لیا کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے معادہ کیا تھا انہیں مدینے میں جان و مال کی حفاظت و راہم کی ان کے دین اور عبادات میں اختیار دیا اس سب کے باوجود یہودوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی بے وفائی کی مشرقین کی معاونت کی مدد کی مسلمانوں سے قتال کیا جنگ کیا احضاب نے جب مسلمانوں کا محاصرہ کیا تھا تو ان کے ساتھ مل کر جنگ و جدال کیا ابن قریضہ نے احضاب ہی کا ساتھ دیا مسلمانوں کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں کو زبردست ہلاکت میں ڈال دیا پریشانی میں ڈال دیا اس سے بڑی خیانت اور کیا ہو سکتی ہے اور ایسے مجرمین کی قتل کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے آزور دیکھئے اس کا معنی کریں گے غم کے مارے ستائے ہوئے تشویس پریشان بطور ارغمال قیدی کے طور پر نادیم ہونا شرمندہ ہونا رسہ کشی کرنا رسہ کھیچنا کھیچا تانی کرنا یعنی انبن ہو جانا دونوں فریقوں میں غداری بے وفائی اب سوال جواب دیکھیں نعیم ابن مسعود نے مسلمانوں کی جانب سے مشرقین کو کیسے دھوکہ دیا وہ اس طرح سے کہ حضرت نعیم پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور میرے اسلام لانے کا جو ہے میری قوم کو خبر نہیں ہے تعاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ تم تنہا شخص ہو اگر ہو سکے تو ان کے درمیان پھوٹ ڈال دو کیونکہ جنگ دھوکہ ہے تو چابق دستی کے ساتھ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قریزہ بنو قینقہ بنو نصیر قریش و غیتفان کے درمیان جو ہے پھوٹ ڈال دیا تو اس طرح سے انہیں شکست ہوئے اور وہ دوسرا سوال ہے احضاب کو کیسے شکست ہوئی تو اسی میں اس طرح سے آپ لکھیں کہ جیتے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریزہ کے پاس آیا اور اس نے بنو قریزہ اور بنو نصیر کے درمیان جو کچھ معاملات آئی ہوئے تو انہیں صاف صاف بتا دیا انہیں مشورہ دیا کہ تم قریش اور جتفان کے ساتھ قتال مت کرنا جب تک وہ اپنے چند سردار تمہارے پاس بطوری ارغمال سپورد نہ کر دیں کیونکہ مسلمان جب ان سے قتال کریں تو انہیں پیس پان نہ ہونا پڑے پھر نعیم قریش اور جتفان کے پاس اور بولا کہ بنو قریزہ اپنے اس صلوق سے جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں نادیمو شرمندہ انہوں نے محمد سے وعدہ کر لیا کہ تمہارے چند سرداروں کو مطوری ارغمال بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورد کر دیں گے نعیم کی اس چابق دستی کا فائدہ یہ ہوا کہ فریقین میں رساکشی ہو گئے اور ایک دوسرے سے احتراز کرنے لگے تو اس طریقے سے مشرقین کو جو ہے شکست ہوئی تیسرا سوال ہے سوال میں تھوڑی سی غلطی ہے آپ اس کی اصلاح کر لیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریزہ سے کتنی فوجیوں کے ساتھ مل کر جنگ کی حالا کہ سوال میں یعنی کیا بنو قریزہ نے کتنے فوجیوں کے ساتھ مل کر اس طرح سے جنگ کی اس طرح سے نہیں بلکہ سوال کو اس طرح چینج کریں گے بدل دیں گے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کتنی فوجیوں کے ساتھ مل کر بنو قریزہ سے جنگ کی اس کا جواب لکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین ہزار مسلمانوں کو لے کر کے بنو قریضہ سے جنگ کے اور اس کے قلعے کا حصار کر لیا نبی کریو صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تک ان کا محاصرہ کیا تو اس کا جواب لکھیں کہ پندرہ دن تک محاصرہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیوں قتل و قتال کیا تو اس کا جواب اب اس طرح لکھیں کہ کیوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے معادہ کیا تھا انہیں مدینے میں جان و مال کی حفاظت فراہم کی ان کے دین اور عبادات میں اختیار دیا اس سب کے باوجود یہودین مسلموں کے ساتھ خداری کی مشرقین کی معاملت کی مسلمانوں سے قتال کیا احضاب نے جب مسلمانوں کو محاصرہ کیا تھا ان کے ساتھ مل کر جنگ و جدال کیا اور مسلمانوں کو زبردست ہلاکت میں ڈال دیا اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتل و قتال کیا سیاق بتائیے تو اس کا یہ ہے کہ تم تنہا شخص ہو پس اگر ہو سکے تو ان کے درمیان پھوٹ ڈال دو کیونکہ جنگ دھوکہ ہے اور ہفتہ کے دن جنگ نہیں ہم ہفتہ کے دن جنگ نہیں لڑتے ہیں اور یہ کہ تمہیں اپنے چند اشراف و توریادرگمال ہمارے سپورد کرنے ہوں گے تب تو ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شامل رہیں گے ورنہ دوسرا کوئی سمجھوتا نہیں ہے جنگ دھوکہ ہے پھر وہ بنو قریجہ کے پاس آر اور اس نے بنو قونقہ اور بنو نظیر کے دن میں جو کچھ معاملات تائی ہوئے تو انہیں صاف سا بتا دیا اور انہیں مشورہ یا تم قریج اور گتفان کے ساتھ قتال مت کرنا جب تک وہ اپنے چند سائدہ تمہارے پاس بطوریادرگمال سپورد نہ کر دیں موسیقا موسیقا